جو ہے وہ غالباً شاہد کال تاریخ ہے اس میں جو فیصلہ کرے گی اور وہ جو آپ کی درخواست ہے بھلے اس میں میرا نام کیوں نہ ہو اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے گا میرڈ کے اوپر جو ہے وہ تفتیش ہوگی جن لوگوں نے زیادتی کی ہے اور بلا جواز بلا جواز جو ہے وہ چلیں کوئی کسی کی شناخت نہیں ہوتی تو اس دران کوئی کسی کو دھکا دے دیا یا کسی کے ساتھ کوئی تھوڑا جو ہے وہ یعنی زور زبردرسی ہوگی لیکن جب معلوم پڑ گیا کہ بھئی یہ فلان صاحب ہیں وہ جنرلس تنظیم کے وہاں پہ جو ہے وہ ہائی کورٹ اس کے وہ صدر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایسا کرنا جو ہے میں نہیں سمیدہ کہ اس کی کوئی بھی جو ہے وہ جسٹیفکیشن ہے تو اس لیے بالکل میں اس کو اس واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کرتا اس کے اوپر انکوئری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے وہ انکوئری اب کیونکہ عدالت میں کیس ہے عدالت میں پیش کر دی جائے گی عدالت اس کے اوپر جو حکم کرے گا اس کے مطابق عمل ہوگا ہے جی میں آج یہ افسوسناک خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آئندہ بھی یہ جو ہے وہ پریکٹس جاری رہے گی کہ کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہو تو اس کو جو ہے وہ اس کے مکمل فیکس جو ہیں وہ سامنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ براہ راہ صاحب کے سامنے رکھے جائیں تاکہ اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ ابحام جو ہے نہ ہونا ہو یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ دس بجے جو ہے یہ صبح ایک موٹر سائیکل پہ سوار خودکش بمبار جو ہے یہ وہاں پہ پہ پہنچا ہے یہ کمبری اور ڈسٹرک کرچی کرچی کا ہے اور وہاں سے کوئی دس میل کے فاصلے پہ جو تحصیل ہے ڈاڈر اس میں جو ہے یہ ایک بلوچستان پولیس کا جو کانسٹربری ونگ ہے جو ڈیوٹی کرتا ہے یعنی شکورٹی ڈیوٹی تو وہ ایک سبی میلہ ہو رہا تھا تین دن سے وہ جاری تھا تو اس میلے کی شکورٹی سے یہ واپس جو ہے وہ پولیس کا جو ہے وہ گاڑی آ رہی تھی تو یہ موٹر سائیکل اس سے ٹکرایا ہے اور یہ خودکش بمبار تھا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ نو شہادتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں موقع پہ ایک نو میں سے ایک جو ہے وہ سبلین ہے جو وہاں سے کہیں گزر رہا ہوگا تیرہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ انجرڈ ہیں ان میں سے تین جو ہے وہ کرٹیکل ہے تو اندیشہ ہے کہ یہ نقصان جو ہے جانی نقصان جو ہے یہ جو ہے وہ شاید ڈبل فگر میں داخل ہو جائے اور ابھی تک اس کی کسی ارگنیزیشن نے جو ہے وہ ذمہ داری نہیں لی انجرڈ جو تھے ان کو جو ہے وہ فوری طور پہ ہیلیکاپٹر پہ جو ہے وہ آہ کوئٹا شفٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے آہ بلوچستان گورنمنٹ سے ہمارا قریبی رابطہ ہے آہ شہدہ کے حوالے سے ان کی کمپنسیشن کے حوالے سے اور انجرڈ کی جو ہے وہ علاج موالجہ کے حوالے سے آہ جو ہے وہ بلوچستان سے باہر بھی ملک کے کسی حصے میں بھی جو ہے وہ اگر ان کی شفٹنگ کی ضرورت ہوئی تو اسے فوری طور پہ جو ہے وہ کیا جائے گا وفاقی حکومت جو ہے وہ ہر طرح سے صوبائی حکومتوں جو صوبائی ہماری سی ٹی ڈیز ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ پوری طرح سے کمیٹڈ ہے آہ رابطے میں ہے اور اس دہشت گردی کا جو ناصور ہے اس کو اس کا کلا کمہ کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ آہ پیچھے نہیں رکھی جائے گی اور اس سلسلے میں میں وزیر عظم صاحب کی طرف سے یہ باتوں ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ معاشی حالات آہ کوئی اچھے نہیں ہیں اور ہر ہر طرف جو ہے وہ آسٹریٹی میجز کو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے ہر طرف جو ہے وہ کٹس لگایا جا رہے ہیں لیکن اس سلسلے میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز کی ریکوائرمنٹ ہے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کو امن آہ قائم رکھنے کے لیے جو جو جرورت ہے اس میں کتن کتن جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کٹ آہ نہ اس سے پہلے لگا ہے اور نہ ہی اندہ لگانے کی آہ کی کوئی آہ گورمنٹ کی پولیسی ہے تمام جو آہ آہ سورسز سبائی حکومتوں کو آویلیبل آویلیبل تھے وہ اسی طرح سے آویلیبل رکھے جا رہے ہیں اور ایپیکس کمیٹی میں آہ جس میں تمام سبائی حکومتیں اور آہ چیس ملسلز گورنرز اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ موجود تھے تو وہاں پہ صوبوں نے جس جس بھی اپنی ضرورت کا اظہار کیا ہے اور جو جو وعدہ لاسٹ آہ پیس کمیٹی میں وزیراعظم کی طرف سے وفاقی حکومت کی طرف سے ہوا ہے اسے جو ہے وہ فوری طور پہ آہ جو ہے وہ آہ پورا کیا جا رہا ہے ہم بلوچستان کی حکومت وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور ہمارے وہ جوان اور افسر جو اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے جو ہے وہ ملک میں امن غیم کرنے اور دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور آہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بلوچستان حکومت اور ان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی ہے اور کوئی بھی ان کے ان کو سورسز کی اور کسی معاملے کی جو ہے وہ کمی نہیں آنے دی جائے گی اور آہ جو قوم کا ریزولو اور عظم ہے اسے برپور طریقے سے جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی دہشتگردی کی یہ موجودہ آہ جو لہر ہے اس کو جل سے جل جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ آہ قابو کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اس کے علاوہ کوئی آپ کا اگر کوئیسٹن ہوگا ہے یہ یہ ابھی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن پرٹی بل نہیں ہے بکاوز آف آہ جی لیمیٹیشن اور بکاوز آف کیا یہ گورنمنٹ کا ویو ہے آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہاں تک درست ہے کہ آپ نے بلوچستان لے جانا سا ہے بندے کو اس نے لہور سے یہاں ٹیون کرنا سا ہے اور وہ بچارے کو چھڑکے راستی یہاں پہنچنا پڑا ہے اس بندے کے بارے میں تو جب تک آپ ڈیٹیلز بیان نہیں کریں گے تو میں اس تک نہیں پہنچ پہنچ سکوں گا باقی جہاں تک مولانا فضل رحمان صاحب نے بات کی ہے وہ انتہائی سینئر پی ڈی ایم کے قائد ہیں ان کی یہ رائے ہے اس رائے کے اوپر پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے تو اس میں ڈسکس ہونے کے بعد اگر پی ڈی ایم اس رائے کو انڈورز کرتا ہے وفا کی حکومت کیبنٹ بھی اس بارے میں جو ہے وہ آہ ریزول کر سکتی ہے اپنا موقع پیش کر سکتی ہے تو یہ مولانا فضل رحمان صاحب کی رائے ہے جو کہ قابل قدر ہے اور اس کا ایک خاص طور پہ اگر آپ کی پی کے کے حالات دیکھیں اور آہ ملوچستان کے حالات جس طرح سے آج یہ بات اس میں بڑا وزن ہے کہ جو صورتحال آہ اس وقت درپیش ہے تو اس میں آہ کم از کم الیکشن کمپین کرنا تو ممکن نہیں ہے یہ کب تک فائنل فیصلہ کب تک ہو جائے گا گورنمنٹ کے پانٹ دیکھیں جی فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگا دے گے نہ کوئی جلسہ ہوگا نہ کوئی جلوس ہوگا نہ کوئی ریلی ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بند کمرے میں جو ہے وہ بے لگام بکواس ہوگی اور لوگوں کے اوپر دشنامت رازی ہوگی گالی گلوچ ہوگی اداروں کو جو ہے وہ آہ بدنام کیا جائے گا تو اس قسم اگر پابندیاں لگا دے اور جو ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرے اس کو ڈاہل قرار دیا جائے تو میرا خیال ہے الیکشن کوئی مشکل کام نہیں ہوگا آگر تلالی صاحب دنیا نے اسے ایک منٹ دل کرنا ایک منٹ آگر تلالی صاحب دنیا نے اسے رانشان صاحب یہ بتا دیں کہ آج عمران خان کی جانب سے جو درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے نقابل زمانہ دوران منصور کرنے کی وہ بھی مسترد ہوگی ہے کیا آپ نے دوبالہ پولیس کنسٹرکشن دی ہیں یا کوئی نئی ٹیم اور بیج رہے ہیں لور عمران ہاں کی گفتاری کی نہیں ہے دیکھیں جو ٹیم کل ہور میں گئی تھی وہاں پہ آہ وہ ورنٹ لے کے تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ڈراما کیا پہلے تو وہاں سے سنا ہے کہ وہ کوئی آہ کوئی دیوار پھلان کے کہیں ہمسائے کے یا کسی اور گھر میں داخل ہو گیا اور انہوں نے کہا یہ ہاں تو ہے ہی نہیں وہ آپ بے شاک اس کو سرچ کر لیں وہ گھر میں آہ زمان پاک میں نہیں ہے اس کے بعد پھر کہیں سے آ کے تو دوبارہ وہاں پہ اس نے بڑی لمبی چوری تقریر بھی جھاڑ دی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کومن سینس کی بات ہے کہ اگر پولیس نے انہیں گرفتار کرنا تھا تو پھر اس طرح سے کوئی جانا کوئی جو ہے وہ مناسب سٹریٹیجی نہیں تھی پولیس جو گئی ہے وہ اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ انہیں عدالت کے حکم سے اگاہ کیا جائے اور اگر وہ خود کہیں کہ جی ٹھیک ہے عدالت کا حکم ہے میں مدینہ کی ریاست ہوں میں قانون کے تابع ہوں تو آئیں چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں مجھے جا کے عدالت میں پیش کر دیں تو انہیں لا کے عدالت میں پیش کر دیتے یا وہ کہتا کہ جی میں جو ہے وہ جستہ تاریخ کو عدالت نے مجھے پیش ہونے کا حکم دیا ہے میرا ورنٹ جاری کیا ہے تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ کوپریٹ کریں میں اس دن جو ہے وہ پیش ہونے کو تیار ہوں اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک موثر جو ہے وہ قدم اٹھایا جائے جو ویزبل بھی ہو تو اس مقصد کے لیے وہاں پہ پولیس کی جو ہے وہ ٹیم گئی تھی انہوں نے آگے سے نئے نئے ڈرامے شروع کر دیئے اور وہ ڈرامے جو ہے وہ رات تک جو ہے وہ جاری رہے تو وہ ڈرامے جو ہے وہ کیونکہ ان کا یہ ایک وطیرہ بن گیا ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈرامٹائز کرتے ہیں اور ہر بات کے اوپر جو ہے نا وہ اس قسم کے ڈرامے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں جس دن اسے گرفتار کرنا ہوا اور عدالت میں پیش کرنا ہوا اور یہ چیز جو ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ عدالت میں جو ہے وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے کیے کی جو ہے اپنے کیے کو فیس کریں اب دیکھیں نا یہ اتنا بے شرم اور ڈھیٹا آدمی ہے کہ اس کے خلاف یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اتنی واضح ہیں یعنی یہ یہ کون اس بات کی تردید کر سکتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کوئی پچاس ارب رپے کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو ایک پراپرٹی ٹائک کے اکاؤنٹ میں اس کی اس کی رقم ضبط دوبارہ اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بجوا دی اور اس کے مقابلے میں یعنی پچاس ارب کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو اور پانچ ارب رپے کی چار سو ساڑھے چار سو کنال آرازی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے نام ریجسٹر کر آئی اور القادر ٹرسٹ میں صرف دو ٹرسٹی ہیں ایک عمران خان صاحب خود ہیں اور ایک ان کی اہلیہ مطرمہ ہے یعنی اتنی قوم کو جو ہے وہ یعنی دھوکہ دینا اور پھر اس کے بعد ڈائی سو کنال جو ہے وہ فراغوگی کے نام ہیں اب فراغوگی جو ہے اس کا نام درج تھا پرائیم میسٹر ہاؤس میں ایز فیملی میمبر اس کے جانے آنے کے اوپر کوئی سکورٹی نہیں تھی اور جس وقت یہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات کرتے نہیں تھکتے تھے کہ جی دیکھیں جی باہر پیسے لے گئے ہیں باہر منی لانڈرنگ ہو گئی ہے پاکستان کو لوٹ کے جو ہے وہ وہاں باہر رقم جمع کی جا رہی ہے جس وقت یہ سارا جو ہے یہ ماتم کر رہا تھا جہلی ماتم اس وقت وہ فراغ ہوگی جو اس کی فرنٹ مین ہے وہ اربون پہ جو ہے وہ باہر متقل کر رہی تھی وہ بقیدہ ڈیٹیں آ گئی ہیں ان ڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہیں تو اتنا دو نمبر آدمی جو ہے وہ جو ہے وہ بس بیٹھ کے جو ہے وہ جھوٹی تقریر اور جھوٹا جو ہے وہ موقف اور آج تک اس نے جواب نہیں دیا اس کا یہ کہہ دے کہ جی وہ ریجسٹری جالی ہے الکادر ٹرسٹ جو کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے میں نے کوئی چیز جو ہے وہ حاصل نہیں کی کہے نہ یہ ایک مرتبہ اس کا جو ہے اس نے جواب نہیں دیا توشا خانہ سے جو چوری کی ہے اب وہ چوری جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے وہ رسیر جو اس نے جالی بنائی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے اس کا سارا ثبوت سامنے آگیا ہے ایک مرتبہ نہیں اس کے اوپر بات کی کہ جناب یہ اس کی یہ وضاحت ہے یا اس کی یہ وضاحت ہے بات ہی نہیں کی اور ڈٹھائی کا عالم دیکھیں کہ یہ آسے تین روز پہلے کہہ رہا تھا کہ جی میرے اوپر کوئی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ثابت ہو سکتی کوئی میرے اخلاق کوئی کرپشن ثابت تو کرے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب اسے جواب دینا پڑے گا عدالت میں آکے ہم بالکل اس کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے لیکن عدالت میں اسے پیش ہونا پڑے گا یہ آئے جائے عدالت میں پیش ہو اپنے الزامات کا جواب دے عدالت اسے بری کرتے ہیں ہم تسلیم کریں گے اور اگر عدالت سزا دیتی ہے تو پھر یہ بکتے سزا لے یہ لوگوں کو سزائیں کرانے کا تو اسے اتنا شوق تھا یہ کہتا تھا کہ میرا اگر بس چلے تو میں جناب پانچ سو بندوں کو جو ہے وہ میں پھانسی کی سزا دے دوں اور اتنے سو بندوں کو جو ہے وہ میں جلو میں ڈال دوں تو اب اگر اپنی باری آئی ہے تو سامنے آئے آگے عدالت کو جو ہے وہ فیس کرے اور وہاں پہ عدالت جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو بالکل ہم تسلیم کریں گے اگر اس کو عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی نہیں یہ کس نے توشا کھانا سے جوری نہیں کی یا اس کی سزا نہیں بنتی تو ٹھیک ہے اور اگر بنتی ہے تو پھر اس طرح سے کہ میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گا تو اس لیے کیس نہیں چلے گا یہ ممکن نہیں ہے اس کو عدالتوں میں جو آئندہ آنے والی تاریخیں ہیں اس کے اوپر اس کو پیش ہونا پڑے گا ورنہ اس کو پیش کر دیا جائے گا رانے صاحب ابھی آپ نے مولانا فضل رمان کا تو جواب دیا بڑھا ہے ٹیٹیل سے تو پھر بلاور بٹو نے بھی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے نمبر ون نمبر ٹو آپ جو گوگی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے انتہا ہی دوست اقبال چجر صاحب کی بہو ہیں تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کہا تھا تو اس کو آپ ہی کے دور میں ای سی ایل سے نکال کے باہت بجوایا گیا تو اس کو واپس لے آیا ہے نہیں وہ ای سی ایل سے نکال کے نہیں اس کو باہت بجوایا گیا وہ فرار ہوئی ہے اور illegal means سے وہ باہت گئی ہے جہاں تک اس کا کسی کی بہو ہونے کا تعلق ہے دیکھیں جی وہ کسی کی بہو بھی ہوگی بیٹی بھی ہوگی بانجی ہوگی بتیجی ہوگی رشتہ دار ہوگی تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو پیسہ کمایا ہے نہ اس نے سسر کو دیا ہے نہ چاچے کو دیا ہے نہ مامے کو دیا ہے ایک ہی کو دیا ہے اور جس کی وہ فرنٹ مین تھی اور وہ عمران خان نیازی صاحب ہے تو اس لیے ان چیزوں کا ذمہ داری جو ہے وہ انہی کے اوپر ہے کسی اور کے اوپر نہیں ہے اکرام ہوتی صاحب نینٹی ٹو سے جمعے کو جال صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ دو عرب ڈالر نیاب سے جاتے ہیں پشاوت اور وہ جاتے ہیں سیکیورٹی وینز میں ہیں اور یہ انہوں نے باجوا صاحب جو ہے تاریخ باجوا کہا کہ تاریخ باجوا کو ایجنسز نے بتایا ہے یہ کون سی ایجنسز ہیں جو یہ کام کرتی ہیں کہ وہ آپ کو نہیں بتایا ہے یعنی ایف آئی اے نے بتایا ہے کس نے بتایا ہے یہ معاملہ کیا ہے دیکھیں اس معاملے کی تفصیل جو ہے وہ ڈار صاحب نے جتنی بیان کی ہے اس سے زیادہ بیان کرنا میرے میرا خیال ہے کہ میری پوزیشن کو جو ہے وہ مناسب نہیں ہے گو مجھے پتا ہے لیکن اس میں معاملہ یہ ہے دیکھیں جب ایک انفرمیشن آتی ہے تو اس انفرمیشن کی پھر کنفرمیشن پھر ویریفیکیشن آہ جو ہے وہ ایک تو وہ اس راستے میں حائل ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ڈالر کی جو کمی ہے یا جس جس مشکل صورتحال میں ہم دو چار ہیں یہ عمرانی جو بدبخت ٹولا اس ملک کے اوپر ساڑھے تین پونے چار سال مسلط رہا اس کی معاشی پولیسیوں کا نتیجہ اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والا موید ہو جائے اس کا نتیجہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے کاروبار چھوڑ کے ہر بندہ جس کے پاس دس ہزار رپے اس نے ڈالری لے کر رکھ لی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا فغان بارڈر ہے وہ باوجود اس کے کے پوری کوشش ہو رہی ہے ہوئی ہے آئندہ بھی ہوگی لیکن ڈالر کی جو سمگلنگ ہے وہ وہاں سے ہم روک نہیں سکے اور اسی طرح سے بوریوں میں بھرکے جو ہے وہ جا رہے ہیں اور یہ ریٹ جو اب بڑا تھا اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہاں اسلام آباد میں یا پاکستان میں ریٹہ ہو رہا ہے افغان بارڈر پہ ریٹہ ہو رہا ہے اور اتنا فرق ہے یعنی جب کوئی رپے ڈیرھ رپے کا دو رپے کا فرق ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن جب اتنا ہیوج فرق ہو تو پھر اس طرف جو ہے وہ پھر سپلائی جو ہے وہ ٹرن کرتی ہے تو یہ وہ مسائل ہیں جس سے ملک اس وقت ترپیش ہے اور اس میں جو ہے وہ حکومت کا کی پرفارمنس کے لحاظ سے یا ڈار صاحب کا اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے کوئی قصور نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ حالات ایسے ہیں جن کی وجہ سے ملکی اکانومی جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکل ہے ان مجرموں کے نام تو سامنے آنے چاہیے کہ وہاں کی حکومت کے لوگ تھے یہ کون لوگ تھے دیکھیں مجرموں کے نام نہیں سامنے آنے چاہیے صرف نام نہیں سامنے آنے چاہیے ان کو جو ہے وہ قانون کے اور عدالت کے کٹیرے میں جب وہ پیش کیا جانا چاہیے لیکن اس مرحلے سے پہلے بھی کچھ مرحلے ہیں وہ جیسے ہی سرانجام ہو جائیں گے یا مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کے نام بھی سامنے آئیں گے اور ان کو جو ہے وہ عدالت کے قانون کے گٹیرے میں بھی پیش کیا جائے چلکرنان صاحب یہاں گا جائیں گے کہ اس عزام کے اوپر ای آر وائی نیوز کو بند کیا گیا ہے وہی عزام آپ باکی جیوی ٹانل میں ہیں مرحلہ صاحب کی تکیر سب نے دکھائی نو پہ جیسے کے ایل ڈائن میں سب نے چلایا لیکن صرف ای آر وائی تو نہیں کیوں بھگیا دیکھیں اس کا جو جواب ہے وہ تو پیمبرہ کو دینا چاہیے پیمبرہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس نے جو انسٹرکشنز جاری کی ہیں ان انسٹرکشنز کی اگر وائیلیشن پہ اس نے کسی کو بند کیا ہے تو میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ جو ہے وہ پیکنٹ چوز نہیں ہونا چاہیے اور باقی پیمبرہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی انسٹرکشنز کے اوپر جو ہے وہ عمل کروائے اور دیکھیں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اگر آپ اس حد تک جائیں جس حد تک عمران خان نیازی صاحب کل گئے ہیں تو پھر جو مطلقہ دارے ہیں انہیں اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کرنی چاہیے زریف آخری سوال ہم ٹی وی سے ایک منٹ زریف ہم ٹی وی سے سر یہ بتا دیجئے یہ سر یہ پیکنٹ چوزیں اچھا ارض یہ ہے کہ وہ دے لیں نا آپ پیک ہو گئے ہیں پھر سر جو پولیس گئی ہے وہاں پر ایک کو آجی صاحب نے جب دوتنے داروں سے بات کی انہوں نے کہا کہ گرس کاری کے لیے وہاں پر جو پولیس آفسر سے ڈیکھیں میں نے جس طرح سے پہلے وضاحت کی ہے کہ عدالت کے حکم کی تعمیر یا اس نوٹس کو سرب کرنے کے لیے پولیس وہاں پہ گئی تھی اور جو ایک معروف طریقہ کار ہے ایسی صورتحال میں کسی کو گرفتار کرنے کا تو وہ طریقہ کار تو نہیں اپنایا گیا نا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے وہ اگر طریقہ کار اپنایا جاتا تو اس کے جو ہے وہ سرکمسطان سے جو ہے وہ مختلف ہوتے لیکن اگر وہاں پہ وہ جب گئے ہیں تو ان کے پاس ورنٹ موجود تھا اور اگر وہ کہتے کہ ہاں جی مدینہ کی ریاست کا اصول یہی ہے کہ آپ آ گئے ہیں تو چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تو پھر بالکل کو گرفتار کر کے لے آتے وہ لیکن انہوں نے آگے سے جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ اپنا ڈراما جو ہے وہ شروع کر دیا تو اب دیکھیں یہ کمپین جو ہے اب یہ تو شوشل میڈیا پہ روز کئی اب ڈرینڈ اور کئی کمپینیں جو ہے وہ چلتی ہیں تو یہ تو بس اب ایک سلسلہ ہے یہ کہاں جا کے رکے گا اس کے مطلق کبھی پھیل ہاں تو کوئی جو ہے نا وہ پیش گوئے نہیں کی جا سکتی آخری سوار رانہ برار صاحب جی جی رانجیز رانہ برار صاحب جی 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 میرا بھی بڑا سے پیچھن تھا کہ جنرل ایسٹی ڈرام بات میں ایک سنیٹر نے تو وہاں کا دیکھتا کیا روز پر اس سے رکھتا ہے کہ پر اس پاس ہو جائے کہ سنیٹر حکم دے رہا ہو نہیں یہ لکھ کے دینے والے کی اپنی سوچ ہے اس پی نہ تو اس کے متحد ہے نہ ایسا اس کے لکھنے سے یا ایسا کہنے سے جو ہے وہ متحد ہی ہو سکتی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک کل اولیے وہاں جانے سے دو چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئی ہیں جو کہ ہمارا مقصد تھا نمبر ایک کہ ہم نے عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک جو ہے وہ مخلص اور برپور کوشش کی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے نام پہ برنٹ یا جس سے عدالت نے طلب کیا ہے کہ وہ فلان تاریخ کو عدالت میں حاضر ہو ان کو جو ہے وہ پوری طرح سے ان فارم جو ہے وہ کر دیا گیا ہے یہ دونوں یہ دونوں پرپس جو ہے وہ سرب ہو گئے ہیں اب اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات لیکن اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو پھر جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ مختلف بھی ہو سکتا ہے سینیٹر کے خلاف دیکھیں انہوں نے جو ایس پی صاحب کو لکھ کے دیا ہے تو ایس پی صاحب اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن جو ہے وہ اپنا سیکھ کرتے ہیں تو قانون کے مطابق کاربے کی جائے گی اچھا رانا صاحب جو کہ ایک اینکر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امران خان کے اوپر الزام لگانے کیا اور اس سازش کا الزام اس کے سر گڑھنے کے لیے آپ کی قطر کی سازش کی جا رہی ہے آپ کے نوٹس میں آئیے جی بلکل یہ میرے نوٹس میں ہے لیکن میں اپنے قطل کا الزام جو امران خان صاحب میں نہیں لگا رہا نہ ہی میں کوئی اپنا جو ہے وہ قبل از کوئی اس قسم کی الزام تراشی کرنے کے حق میں ہوں بلکہ میں نے امران خان صاحب کو بھی متعدد بار یہ کہا ہے کہ آپ اس قسم کی الزام تراشی نہ کریں اور جو قتل ہونے سے جس قتل کی قتل ہونے سے پہلے ایف آئی ایر درج ہو جائے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اور پھر کئیوں کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ ٹھیک ہے الزام تو لگے ہے تو اب بیج میں سے جو ہے وہ ہم بھی جو ہے وہ اپنا کام دکھا دیں تو ایسی ایسی الزام تراشی ہے ایسی بات جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ آہ ڈینجرس ہوتی ہے میں نے تو اس چیز کی ہمیشہ جو ہے وہ تردید کی ہے اور امران خان صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ کا یہ طریقہ کار جو ہے یہ آپ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے آپ اس کو نہ اپنائیں اور آہ ان کو یہ یقین بھی دلائیا کہ یہ آپ جو اس قسم کی افواس سازی کرنا ہے یہ بالکل غلط ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں آپ کے ساتھ ہمارا سیاسی اختلاف ضرور ہے اور اسے آپ نے دشمنی میں بدل دیا ہے لیکن ہماری طرف سے وہ سیاسی دشمنی میں ہی رہے گا اگر آپ نے بدلا ہے اس کو سیاسی دشمنی میں اگر آپ اس کو اختلاف رائے سے آگے لے گئے ہیں لیکن یہ جو الزامات ہیں یہ غلط ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان الزامات کی پراپاگیشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے جس انکر نے یہ میرے متعلق جو بات کی ہے بڑے وہ سینئر انکر ہیں بڑے سمجھدار ہیں تو میری تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر ان کے کوئی علم میں ایسی بات تھی بھی وہ میرے نوٹس میں لاتے بجائے سے کہ اس کو آن ایر کر کے انہوں نے خام خواہ جو ہے وہ اس کو زیادہ ہوا دی صاحب پیٹی اے کی قیادت کے اوپر محمد عثمان پر جینا نیو سے ہوتا ہے آہ پیٹی اے کی جو قیادت اور کرکنائی نام کے اوپر جو مقدمات درج کی جارے نوے فیصد اس میں یہ موقف اپنائے گئے کہ انہوں نے ٹیلی ویڈین کے پر بیٹ کے داروں کو اقلاق جو ہے وہ بے بنیاد الزمان آئیتی ہیں ایک ویڈیو جو ہے وہ میاں نوازشریف صاحب کی بھی موجود ہے جس میں انہوں نے اس وقت کے حاضر سرویس جو آرمی چیف کا نام دے کر کہا تھا کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ پھر چلی گئے تو ان کے کلاس یوں نہیں کروائی کی کیا وہ سچ بول رہے تھے یا ان کے پر پاکستان کا قانون جو ہے وہ لاغنی ہوتا ہے یا کہ ان کو معافی ہے نہیں دیکھیں ایک اپنا موقف پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ میاں نوازشریف صاحب کے مطلق جو بات کر رہے ہیں یہ غالبن انہوں نے آہ گجنا والا کے جلسے میں کی تھی انہوں نے اس وقت کے ملک کے حالات کے متعلق اور اپنی گورنمنٹ سے متعلق جو ہے وہ بات انہوں نے کی تھی اور انتہائی احترام کے ساتھ کی تھی میرا خیال ہے کہ تین مرتبہ نام لیا اور صاحب کی کہے بغیر جو ہے وہ بات نہیں کی کوئی اس میں سکینڈلائز نہیں کیا کوئی ان کی تضحیق کا پہلو جو ہے وہ نہیں نکالا انہوں نے ایک اپنا موقف پیش کیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں اور سیاسی مداخلت ہوئی ہے تو بعد میں جب آہ ادارے کی طرف سے یہ واضح طور پہ یہ بات تسلیم کی گئی کہ ہاں اٹھارہ کے الیکشن میں جو ہے وہ آہ سیاسی مداخلت ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اب اس کے اوپر کوئی کاربائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اب جب ادارے کی طرف سے ایک پبلک کمیٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ کہ جی ہم اس چیز سے جو ہے وہ آہ بی کام اے پلٹیکل تو اب وہ ادارے کو یہ کہنا کہ جناب آپ نے ہماری حکومت نہیں بچائی یہ آپ میں داخلت نہیں کر رہے یہ دونوں چیزیں جہاں ڈیفرنٹ ہیں تینکیو جی افاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز صحافیوں سے بدسلوکی کا واقعہ ہونا قابل افسوس ہے جو اس وقت صورتحال ہے اس وقت الیکشن کی کیمپین کرنا مشکل ہے کل وارنٹ لے کے پولیس گئی تھی اور جو ملزم ہے وہ دیوار پھلانکے بھاگ نکلا انہوں نے آج ہونے والے واقعے کے حوالے سے بھی بات کی میں ہوں مقدس افتخار اور آپ دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوستر کانت پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شنا حبر ساتھی مہانی سنیت عزیز وزیراعظم محمد شباہ شریف سے پائدار ترقی کار تھے عالمی مالیاتی نظام پرولی سلوگ نے وہ ختم تھوک کم ترقی تھے نیک ملک کو اونشی کم تھوک جدید ٹکنالوجی اٹھنگ آسانی سات اوشی جوگا یونیورسل سماجی تحافظے ضرورت اچ زور دوگن دوہار اقوام متحدہ ترفے جو تھری تھی کم ترقی تھی تے ملک کو پوش مونگی کانفرنسٹ خطاب تھو جو وزیراعظم سریغن کی دنیا تھی آبادی چوندے فیصد کم ترقی تھی نیک ملک کو ہن جبکی عالمی جی ڈی پیر ونو حصہ ایک اشاریہ چے فیصد تجارتیر ایک فیصد تنے عالمی سرمایہ کاریر ایک اشاریہ چار فیصد ہن گلیت بلتستانر ہنالچ پہ بے ایک نقصان جو بچت بوککار تھے چاک روٹ تربیت دو کے حوالہ اج گلیتر تقریبت بلین انا موکار مکرر ریس ریگن کی ہنالچ بے جگو جلے ضائع بوککی خطرہ بین ایسے کار تھے وقت اچھ مدد تھے جگو جیل بچہ تھوک کار تھے تربیت دی جن تقریب ار اٹلی جو تعلق چھوڑے انہیں ماہر ریس ریگن کی گلیت بلتستانر ست ہزار جبس کے بڑے گم کھیہن کون دنیا تے مجا بٹیوں نے جو بس کو وئی گٹی بلون ایسے ساتھ شینا خبر پرش پیل تین سو شکات بلتی خبرمات اجازت اللہ حافظ زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے